بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج اس فریگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے برینڈ کا نام ہے اسنشل پوفانس اور اس فریگرنس کا نام ہے نائس برگموڈ میں پہلے آپ لوگوں کو اس کی بوٹل دکھاتا ہوں پریزنٹیشن دکھاتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں یہ اس طرح کی بالکل ٹرانسپیرنٹ بوٹل میں آتی ہے سیمپل سکویرش ٹائپ بوٹل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اس کی بوٹل ہے یہ اس کا بیک ہو گیا اور یہ اس کا فرنٹ ہو گیا فرنٹ پر جو سٹکر لگا ہوا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اسنشل پوفانس پیرس نیچے فریگرنس کا نام لکھا ہوا ہے نائس برگموڈ اور بائے پرفیومر کا نام لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے سکسٹین پرسنٹ کنسنٹریشن یہ گرینڈ مجھے بڑا در اچھا لگا اور اس کی جو پیکنگ ہوتی ہے میں پھر کسی اور ویڈیو میں اس کے کوئی اور پرفیوم کے ریویو میں دکھا دوں گا وہ بہت ڈیفرنٹ سے ہوتی ہے گھتوں کو ملا کے اس کے اندر یہ کٹنگ کر کے پرفیوم رکھا ہوتا ہے اور وہ ایک ایک کر کے گھتا اٹھاتے ہیں اور یہ بوٹل بیچ میں سے نکلتی بلکہ سامنے سامنے پڑی ہوتی ہے بڑی دودرس قسم کی پیکنگ میں کسی اور ریویو میں ضرور دکھاؤں گا بلیک کلر کا اس کا کیپ ہے اور کیپ کے اوپر یہ دیکھ لیں آپ اسینشل پرفانس کا لوگو لگا ہوا ہے ڈاٹس اٹ اور سلور کلر کا اس کا سپریر ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اگر آپ لوگوں کو نیش فرگرنسز پسند ہیں اگر آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ فرگرنسز استعمال کرنے کا شوق ہے اس ہاؤس کو ٹرائے ضرور کیجئے اور اس کی بہت اچھی اچھی فرگرنسز ہیں مطبع اس کے جو پرفیومر کا نام ہے پرفیومر کا نام ہے وہ انٹوائن مزنڈو ہے انٹوائن مزنڈو یہ بڑا اچھا پرفیومر ہے اگر آپ اس کا ریکارڈ نکال کے چیک کریں میرے خیال میں ارمانی کی جو کوڈ سیریز ہے ارمانی کوڈ ارمانی کوڈ پرفیومو ارمانی کوڈ اپسلو تو میرے خیال میں وہ انٹوائن مزنڈو نے ہی بنائی ہے اس کی یہ بنائی ہوئی فرگرنس ہے میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ آپ اس کو چیک کریں میں نے جب یہ فرگرنس وقاس ہے مسئلی وقاس ہے مسئلی اور پرائیسز دیکھیں جب میں نے لی تھی تو کلی بہت ٹھائیس ہزار روپے کے لگ بگ تھی ابھی آپ ریسنٹ پرائیسز پتہ کر لیں ریسنٹ پرائیسز کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے بہرال اس کا ڈیکائن بھی مل سکتا ہے آپ کو اور فل بوٹل بھی مل سکتی ہے خیر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے جب یہ فرگرنس ٹرائی کی جب میں نے پرچیز کی تو آئی وز ناٹ ایکسپیکٹنگ مچ باہت کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن جب میں اب اس کو بھی خوشبو کر رہا ہوں اور جب میں اس کو لگایا ہے ٹوٹل ڈیفرنٹ فرگرنسز ہیں دونوں میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک چیز آپ لوگوں کو ایڈمانس میں بتاتا چلوں یہ سردیوں میں ٹرائے کرنے والی فرگرنس ہے گرمیوں میں یہ گرمیوں میں ٹرائے کرنے والی فرگرنس ہے آپ اپنی بہت اچھی اچھی فریشی فرگرنسز کو بہت اچھی اچھی بلو فرگرنسز کو بہت اچھی اچھی سٹرسی فرگرنسز کو بھول جائیں گے اس فرگرنس کو استعمال کر کے میں اس کی تعریف میں صرف اتنا کہا سکتا ہوں باقی اب میں آپ لوگوں کو پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اس کی جو نائس برگمان دو ہزار اٹھارہ کے اندر یہ فرگرنس لانچ ہوئی تھی میں اب آپ لوگوں کو اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں اور ذرا تھوڑا سا کیوں اس کی خوشبو مجھے لینئر لگی لینئر لگی تو وہ میں آپ لوگوں کو خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں پھر آپ لوگوں کو مزید اس کے پر میں ہم بات کرتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں اس کے سٹارٹ میں جس طرح دیکھیں مالٹا بھی ایک دو قسم کا ہوتا ہے سب سے پہلا مالٹا ہوتا ہے آپ کا ایک کھٹا پروپر ایک ہوتا ہے ذرا کھٹا میٹھا میکس ٹائپ اور ایک ہوتا ہے بلکل سویٹ اورنج جیس کو آپ مینڈرین بھی بولتے ہیں مینڈرین ٹھیک ہے تو وہ سویٹ اورنج کے ساتھ آپ ایک پروپر سرف کی خوشبو یعنی آپ کے گھر میں سویٹ اورنج کی خوشبو آپ لوگوں کو پتا ہوگا شوگری سا سویٹ اورنج سرف کوئی بھی سرف سرف ایکسل ہو گیا کوئی بھی سرف ہو گیا جو آپ کے گھر میں اچھا اچھا برینڈڈ سرف ہو اس کے اندرے سے ایک فیبرک فریشنر سے ایک سرف کی پروپر خوشبو آ رہی ہوتی ہے وہ خوشبو پلس تھوڑی سی جیزمین کی خوشبو یعنی جو اس کا فرسٹ فیز ہے اس میں جیزمین پرومیننٹ ہے سرف کی خوشبو پرومیننٹ ہے اور برگموٹ کے خوشبو پرومیننٹ ہے برگموٹ کہہ رہا ہوں وہ سویٹ اورنج کی خوشبو پرومیننٹ ہے سیکنڈ جو اس کا فیز ہے یعنی شفٹ آیا لیکن تھوڑا سا آیا اس کا جو سیکنڈ فیز ہے اس میں برگموٹ اس میں سویٹ اورنج کی خوشبو اپنی جگہ رہتی ہے لیکن اس کے ساتھ جو دوسری خوشبو ایڈ ہوتی ہے وہ اس طرح ہے آپ وارٹر لیں وارٹر کے اندر آپ کیوی فروٹ جو ہوتا ہے وہ ڈالیں تھوڑی سی شوگر ڈالیں اور اس کو کریں مکس تو جو سویٹ اورنج کی خوشبو پلس شوگر وارٹری شوگری پلس کیوی کے پھل کی ایک بہت ہی زبردست کھٹی سی خوشبو کیوی کے پھل اس کی خوشبو بہت زبردست ہوتی ہے بہت زبردست ہوتی ہے تو وہ خوشبو اس کے انڈ میں پھر آتی رہتی ہے سٹارٹ سے انڈ تک یہی فیز ہے لیکن سٹارٹ میں آپ کو تھوڑا سا سرف ٹائپ فیل ہوگا وہ پھر سرف غائب ہو جائے گا بعد میں جو خوشبو رہ جائے گی وہ اسی طرح ہے اورنج وارٹری شوگری کیوی that's it سویٹ اورنج وارٹری شوگری کیوی یہ خوشبو اس کی پھر رہتی ہے اور پھر یہ مطلب دیکھیں کچھ لوگوں کو نہ ہارڈ فریگرنسز پسند ہوتی ہیں لیکن کوئی ہارڈ رون نہیں ہے کہ ان کو ساری زندگی نہ سٹرانگ فریگرنسز ہی یا بولڈ یا پنجن فریگرنسز پسند آئیں گی کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں ان کو بہت جلدی نہ کوئی سوفٹ یا سٹرسی فریگرنسز پسند آ جاتی ہے لیکن مجھے ہارڈ بولڈ پنجن فریگرنسز حد سے زیادہ پسند ہیں لیکن on the other hand سوفٹ فریگرنسز میں مجھے یہ حد سے زیادہ پسند آئی حد سے زیادہ پسند ہے اور میں پوری امید کرتا ہوں میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کو یہ فریگرنس پسند نہ آئے I can assure you this اور گرمیوں میں آپ اس کو بہت زیادہ enjoy کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اس brand کے اندر اس کا I think نام popular نہیں ہے یا لوگ اس کے اندر interest نہیں لیتے لیکن میرے کہنے پہ آپ لوگوں اس کو try کریں اس کا decant try کریں آپ خود اس کی full bottle لیں گے decant پہلے try کریں ٹھیک ہے یہ تو ہوگی اس کی خوشبو خوشبو تھوڑی سی linear ہے بس ہلکا پھل کا جو shift آیا ہے وہ میں آپ کو already بتا چکا ہوں ٹھیک ہے خوشبو ہو گئی اب ہم آتے ہیں پہٹرن کی طرف age gender longevity projection better location age کی بات کریں ہر age کا بندہ اس کو لگا سکتا ہے no problem at all either آپ کو citrusy fragrances پسند ہے either آپ کو sweet watery sugary fragrances پسند ہے fruity fragrances پسند ہے یا نہیں آپ کو چاہے fresh fragrances پسند ہے یا نہیں یہ fragrance آپ کو پسند آنے والی ہے I can assure you this ٹھیک ہے that's it میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا age no age restriction gender میں سمجھتا ہوں کہ یہ female اگر لگا کر کوئی کوئی بھی female اگر یہ لگا کر میں سامنے آئیں گی تو مجھے حد سے زیادہ اچھا لگے گا کہ انہوں نے ایک بہت اچھی fresh neat clean fabric fresh and type خوشبو لگائی ہوئی اور میں خود میں خود تو اس کو ہر صورت لگانا پسند کروں گا that's it تو age ہو گیا gender ہو گیا longevity پیچن کی اگر ہم بات کریں یہاں پہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاتا جب جتنی بھی citrusy fragrances سوائے reanimate میں جب یہاں سے اپنا box نظر آ رہا ہے میں اٹھانا بھول گیا کیونکہ آپ لوگوں کو دکھاتا کہ یہ وہ واحد citrusy fragrance ہے جو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے skin پہ لگائی تو وہ کتنی دیر تک یہاں پہ stay کرے گی یا اگر آپ نے fabric پہ لگائی تو کتنی دیر تک آپ کے fabric پہ stay کرے گی اس کی میں concentration پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں yes لکھی ہوئی ہے اوہ در پفہ concentration اس sticker کی back سائیڈ پہ اگر آپ کو نظر آس بہت light لائٹ لکھا ہوا ہے 100 m3 3 flu ڈاؤ in this case اس کی lasting تو 8 hours easily ہے 8 plus hours i can assure you کہ اس کی 2 گھنٹے چلتی ہے اور میں اس کو reapply نہیں کرتا میں اس کو بھی تک 6 سے 7 بری لگا ہے پارشل مل رہا تھا کم ہے میں کافیر سے پہلے وقاس ہے میں جب جب اس کو لگایا ہے میں اس کو reapply نہیں کیا اور میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ایک fragrance دن میں ایک بار لگا کریں گے اپنے nose کو fatigue کریں گے اپنے factory receptors کو جلدی tired کر دیں ناک سے خوشبویں آنا جلدی باندھ ہو جائیں گے کرتے رہے دن میں پانچ پانچ دفعہ لگائیں لیکن یہ بھی تیاری پکڑ لیں کہ ایک دو سال کے اندر اندر آپ کی خوشبویں آپ نہیں صرف لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے تو یہ خوشبو بس ایک دفعہ لگا گھنٹے ہیں اس کے بعد یہ تقریباً بس آپ کے ایک ڈیڈیڈ فوٹ تک رہتی ہے بس اس سے زیادہ نہیں تو اگر ایک خوشبو ایسی ہے جو خوشبو آپ پسند آ رہی ہے دوسرے کے گردے پھے پڑے چیر کے نہیں گزر رہی تو کوئی بات نہیں اگر ایک خوشبو آپ اس لحاظ سے گرمیوں کے لیے ہنڈیڈ پرسنٹ ریکمانڈ کروں گا باقی آپ اس کا ڈی کیم ٹرائی کر لیں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی ٹھیک ہے تو میرے خیال میں ہاں ویدر اور اکیزن کی بات کریں تو ویدر سمجھ سمجھ فار ان منٹر میں آپ اس کو ضرور انجوائے کریں زیادہ مزا آئے گا لیکن فور می سائی سمجھ اور اگر آپ بات کریں اکیزن کی آفیس 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 اینڈ سپورٹس ایکٹیوٹیز میں اتنی مہنگی فریگرنس ہم سپورٹس میں لگا کر جائیں تو کوئی بھی جا سکتے ہیں کوئی بھی کرکٹ کی اکٹیویٹی کر سکتے ہیں باسکیٹ بال فوٹ بال حوکی کرکٹ آپ سپورٹس اکٹیویٹی میں اس کو لگا سکتے ہم نے کور کر دیا یہ تھا ہمارا اسینشل پر فانس کا نائس برگ موڈ بائی ان ٹوائن مزان دو موسیقی شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی